ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے بے شمار نعمتیں ہمارے لئے بنائی ہم اس کی حمد کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت پلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ اور توقل ہے اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے اندر کی برائیوں سے اور اپنے برے عمال کے برے انجام سے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اسے گمراہی سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ یقتہ ہے ایک ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں درود و سلام نازل ہو ان پر ان کے آل پر ان کے اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ میرے بھائیوں اللہ کے بندوں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم کرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اے مسلمانوں رکو کیا کرو سجدہ کیا کرو اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب رہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے اور وہ نماز ہے یعنی اگر بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کفر کا اندیشہ رہتا ہے یعنی نماز پڑھنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو آیات اور اپنے ذکر سے فائدہ عطا کرے اللہ کی پنہ چاہتا ہوں شیطان مردوس سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے الف لا مدین یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے لیکن آپ مہربان ہے موسیقی